کمال اور حسن تو کجا آدمیت کا پتا نہیں ہے ہم نے تو تصور کر لیا ہے ہم غلطی پر یہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہم ہی حق پر ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے ان ربکہ وہ اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہ اعلم بالموتدی یہ تو سانیہ سالسہ کے بچے اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا کر لیں گے کونسا اس میں فلسفہ ہے سیدھا سادھا ترجمہ ہے یقینا انہا آ رہا ہے یقینا تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پہ ہے تم دعوے نہ کرو کل پول کھل جائے گی سب وہاں دو دو چار کی طرح فیصلے ہو جائیں گے وہاں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ہمیں آج ہم جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں حق کے ہم ہی ہیں بس باقی تو سب بے دین ہے سب کافر ہے سب گمراہ ہے اسی کا سامنا ہوا تھا امام غزالی کو ادھر اس کو کافر ادھر اس کو کافر ادھر اس کو کافر تو جس جماعت میں جا کر دل کو اتمنان حاصل ہوا ٹھہر گئے جم گئے وہ صوفیہ کی جماعت تھی امام غزالی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ براہ راست مشکات نبوت سے یہ فیض پا رہے ہیں وہاں سے دین پا رہے ہیں وہاں سے دین لے رہے ہیں اصل جلوہ ہے یہاں اپنی نظر اپنا خیال دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھا میں نے تو شاید شیر میں تھوڑی سی ترمیم میں نے شاید کیے شاید چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنا تھا اپنے شیخ سے دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھے اور میں کہہ دیتا ہوں دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھا کسی اور کا دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا یہ وہ صوفیہ ہیں اپنی نظر سے براہ راست رسول اگرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے رہے ہیں اور دین سکھ رہے ہیں تو حق پہ یہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا اب یہ چار طرح کی جماعت ہیں امام غزالی کے زمانے میں اب ذرا اپنے زمانے کا جائزہ لے لیں ادھر متقلمین کی گتھم گتھی ادھر یہاں مسلکی جنگیں دیکھ لیں آپ وہی صورتحال ہے بلکل عام آدمی تو پریشان ہے جاؤں تو کدھر جاؤں تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ آ کے قیدے کدھر بھی نہیں جاؤں گا عام آدمی پریشان ہے کی نہیں الہاباد اسٹیشن پر ہوتھریے سید سراوہ آنے کے لیے ہر آٹو والا اپنی طرف کھنچتا ہے ہر رکشے والا اپنی طرف کھنچتا ہے تنگ آ کے کہتے ہیں بھئیہ کہیں نہیں جانا ہے تم کو جہاں جہنا ہے جاؤ ہم کو کہیں نہیں جانا ہے یہی رہنا ہے یہ حالت دین میں اس وقت پر رکھی ہے ایک عام آدمی تو پریشان ہے حیران ہوں کس قوم کی تقلید کروں میں ہر قوم دیا کرتی ہے قرآن کا حوالہ وہ قرآن لیے پھر رہا ہے دوسرے کو کافر بنا رہا ہے دوسرے کو گمراہ بے دین جو موہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے جو موہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے ایک عام آدمی تو پریشان ہے آج یہاں آؤ تو معلوم ہوتا ہے کل وہاں گئے تو وہ تو کافر نکلے پرسو وہاں گئے تو وہ ہوں نکلے تیسرے روز وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو ٹھیکے دار تھے وہ بھی نکلے انہیں بھی باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اس وقت وہی صورتحال ہے جس کا سامنا امام غزالی نے کیا تھا یہ مسلح کی جنگیں ایک دوسرے کو کافر بنانا پھر کہوں کہ تکفیر کا جن یہاں بھی بوٹل سے باہر ہے اس وقت اور صرف باہر ہی نہیں مکمل فربا ہو چکا ہے وہاں باطنیہ کی جماعت تھی یہاں اباہیت پسند لوگ موجود ہیں کچھ نہیں کیا ہرا اس وقت خانقاہوں میں بیٹھ کر مسندوں پہ بیٹھ کر ان لوگوں کی مسندوں پہ بیٹھ کر کن لوگوں کی جس کو اقبال نے کہا میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن آج کیا ہو رہا ہے شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے استقفاف شرع کیا جا رہا ہے نماز تم پڑھو ہم لوگ تو اہل دل ہیں رسول اللہ سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو علی سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو صحابہ سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روحو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز وہ اہل دل نہیں تھے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روحو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ویاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے تو اس طرح کے بھی لوگ بھائی یہ پسند لوگ مذہب بیزار استقفاف شرع کر رہے ہیں وہ جن پر بنیاد ہے شریعت کی اس کا مذہب پڑھایا جا رہا ہے ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا داروں میں بھی ہے جو مورن تعلیم یافتہ ہیں مورن کلچر سے جو مرعوب ہو گئے ہیں جن کو اس ناغ نے ڈس لیا ہے اس جدیدیت کے ناغ نے جنہیں ڈس لیا ہے ان کا بھی یہی حال ہے اسلام کیا ہے بس ٹھیک ہے تم کر رہے ہو کر رہا ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے مر جائیں گے ہو جائے گا ختم معاملہ دیکھا جائے گا تیسرا طبقہ تھا فلاسفہ کا موجودہ زمانے میں سائنس گا سائنٹسٹ ان کی بھی وہی حالت ہے اپنی عقل پہ اور سائنسی پیمانوں پر اسلام کو تول رہے ہیں جو اسلام سے میل کر رہا ہو تسلیم اور جو اسلام سے متصادیم ہو رد اور چوتھا طبقہ اس زمانے میں بھی صوفیاء اکرام کا ہے اس زمانے میں بھی صوفیاء اکرام کا ہے جن چار طبقات سے باستہ پڑا تھا امام غزالی کو وہی چار طبقات آج ہمارے سامنے غزالی کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی فکر کی روشنی میں کوئی غزالی کا نمائندہ ہمیں مل جائے کیونکہ غزالی کو تو وہ لوگ ملے تھے ہمیں تو انہی کا کوئی جانشین ملے گا انہی کی روش پر چلنے والا کوئی ملے گا انہی کی مسنت کا امین کوئی ملے گا کوئی بارش ملے گا ان کی فکر کو عام کیا جائے تاکہ یہ جو تینوں طبقات ہیں جو اسلام کی جڑے کاٹ رہے ہیں مذہب اسلام کی جڑوں میں گرم پانی ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان سے ہم کھلے لفظوں میں اپنی بیزاری کا اعلان کریں اور صوفیہ کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ بابستہ ہو جائیں اس لیے کہ کمہ حق ہو دین محمد الرسول اللہ سے یہی سمجھ رہے ہیں مشکات نبوت سے یہی سرپراز ہو رہے ہیں آج پھر سے وہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ غزالی کی فکر کو عام کر دیا جائے میں آخر میں صرف ایک بات ارز کروں گا غالباً امام غزالی کے نام سے تیسرا پروگرام تھا تیسرا تھا یا چوتھا تھا ہمارے استاذ پروفیسر اکتر الواسع صاحب تشریف لائے تھے تو شیخ کی گفتگو کے درمیان انہوں نے فرمایا کہ حضرت بڑی محبت رکھتے ہیں ہمارے شیخ سے ہمیں اس لیے ان سے محبت ہے کہ وہ ہمارے شیخ سے محبت رکھتے ہیں مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے تو ہمیں اس لیے محبت ہے کہ وہ میرے شیخ سے محبت رکھتے ہیں تو انہوں نے دورانے گفتگو کہا کہ حضور میں ابھی ابھی گیا تھا غزالی کے مزار کے تو غزالی کے مزار سے ہو کر آ رہا ہوں تو کہا غزالی کے مزار سے ہو کر غزالی کے بازار میں آ گئے ہیں اللہ سلامت رکھے میرے شیخ کو ہماری عمریں دے دیں اللہ رب العزت آج ضرورت ہے اس دین مطین کو ان جیسے صوفیہ کی ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں کا ہے کیا ہے لا ہی حیات آئے غزالے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ میرا شیخ جن کا جینا مرنا اسلام کی اشاعت کے لیے جن کا جینا مرنا اقامت دین کے لیے ہے ایلائے کلمت الحق کے لیے ہے اور وہ حرس ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے جس حرس کی طرف اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں اشارہ کیا حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہمیں فقر ہے کہ ہم ابو سعید کے غلام ہیں اور میں فقر کے ساتھ کہتا ہوں اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور غلامی ابو سعید ایک طرف ہم ہر شہ دینے کے لیے تیار ہیں ہر در چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ در نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ اسی در سے ہمیں محبوب الہی کا پتا ملے گا اسی در سے ہمیں غوث سمدانی کا پتا ملے گا اسی در سے ہمیں غزالی کا پتا ملے گا اور اسی در سے ہمیں مولا علی کا پتا ملے گا اور اسی در سے ہمیں محمد الرسول اللہ کا پتا ملے گا اللہ نے ہم پر بے پایا فضل و احسان فرمایا ہے بے پایا فضل و احسان فرمایا ہے اگر ہمارا وجود جو ہے پورا وجود شکر کی صورت میں خواب ہو جائے رب العزت کی بارگاہ میں پھر بھی ہم اس نعمت کا حق نہ ہی ادا کر سکتے اور شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس تافن زدہ ماحول میں جہاں ایک دوسرے کو کافر بنانے کی ہور لگی ہے نفرتوں کے بم اور بارود برسائے جا رہے ہیں کوئی ایسا مرد قلندر ہمیں میسر آ گیا ہے جس نے اس نفرت زدہ ماحول کو امن و شانتی سے معمور کر دیا ہے امن و شانتی سے بھر دیا ہے اللہ رب العزت میرے شیخ کا سایہ سلامت رکھے اور اس مرکز نور کو سلامت رکھے اور اس مرکز نور کی چہار دیواری کو اللہ رب العزت وہ وساد عطا کرے وہ وساد عطا کرے کہ پورا عالم اسلام اس مرکز نور کی چہار دیواری سے فیضیاب ہو جائے اور ہمیں ہم مطمئن ہیں میں چونکہ فیلڈ میں رہنے والا آدمی ہوں میں اپنے حباب سے اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میں فیلڈ میں رہتا ہوں اسٹیج کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں میں کیسے کیسے تانو تشنی سننے کو ملتے ہیں اور کیسی کیسی کلیجہ پھار دینی والی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن دنیا خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے دنیا خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے میں جس کا ہو چکا ہوں اسے خود خیال ہے میں جس کا ہو چکا ہوں اسے خود خیال ہے اور ہمیں کسی تانو تشنی کے تھیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے ہمارا ہاتھ اس ہستی کے دامن میں ہے جس ہستی کو نہ کسی مخالف کی مخالفت نقصان پہنچائے گی نہ کسی عدو کی عدامت نقصان پہنچائے گی اللہ مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں میں ان کا دامن دیئے رہے یہی ہماری آرزو ہے اور یہی ہماری تمنا ہے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت